مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے میڈیا کے سوال کا جواب دیتی ہوئے آج راہ الگاندھی پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ رائے بریلی جہاں گزشتہ کئی سالوں سے گاندھی خاندان انتخاب جیتی آ رہی ہے آج تک وہاں کے مسائل حل نہیں ہوئے اسمرتی ایرانی نے آگے کہا کہ جب راہ الگاندھی اپنے حلقے میں ترقی نہ کر سکے تو وہ پھر ملک کی ترقی کیسے کر سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ مسکورہ علاقے میں سال دو ہزار چودہ کے بعد سے ہی ترقیاتی امور کا آغاز ہوا ہے ہم پر کوئی راجنیتک بیان نہیں دینا چاہتی میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج جنپر درائی بریلی میں سالون کا جو ویدان سبا چھت رہا ہے وہ اپنے آپ میں اس بات کا گواہ ہے کہ ورشوں سے گاندھی پریوار یہاں پر پرتنی دھتو کر رہا تھا لیکن آج بھی یہاں پر جو چنوٹیاں ہیں ان کا سمدھان دینے کے لیے وہ پریوار سمیہ پر اپستیت نہیں رہتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج ریل کوچ فیکٹری صبح میرا دورہ ہوا وہاں پر پرتیکش روپ سے جو لوگ پہلے کانگرس میں رہے ہیں اب بھاجپا میں شامل ہوئے انہوں نے بھی دیکھا کہ کیسے دو ہزار دس میں گھوشنا کی گئی رائی بریلی کی رول کوچ فیکٹری کے بارے میں ریل کوچ فیکٹری کے بارے میں کنٹو ڈینرل مینجر پہلی بار ڈیپیوٹ ہوا ہے ڈیسیمبر دو ہزار چودہ میں یو پی اے کے شاسل میں کپور تھلا سے کوچ لائے جاتا تھا پینٹ کیا جاتا تھا اور رائی بریلی کے کوچ کی اپلپ دھیو سے بتائی جاتی تھی اور اب نریندر موڈی کے نیتریتو میں یہاں پر سادسو سے زیادہ کوچز کا نرمان ہوتا ہے اس پرکار سے نرمان ہو رہا ہے کہ اب اس کوچ فیکٹری میں لوگ کہتے ہیں کہ میٹرو کا بھی وہاں پر کوچ اتپادت ہو سکتا ہے تو سمبھاوناوں کا پرتیخ رائی بریلی کوچ فیکٹری سوائیم نریندر موڈی کے نیتریتویں بنی ہے اس سے بڑا ادھارن راشتر کیا چاہے گا امیٹھی رائی بریلی تو اس سچائی سے افگت ہے میں آبھاری ہوں کہ آپ کے مادیم سے اب دیش جان جائے گا کہ جو اپنی کانسٹیٹونسی میں وکاس نہیں کر پائے جن کے کانسٹیٹونسی میں آج بھی 70-80% گھر مٹی کے ہیں ان سے وکاس کی اپیکشہ ان کے اپنی کانسٹیٹونسی والے نے